ہم جب بھی کسی کی اوپر ظلم و زیادتی ناہا کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کا عجر ہمیں آخرت میں ملے گا اس کا حساب کتاب آخر میں ہوگا ایسا نہیں ہے دنیا میں اس کا حساب کتاب ہوتا ہے دنیا میں وہ جو ظلم زیادتی آپ نے کیا ہوتا ہے وہ آپ کا پیچھا کرتی ہے اور وہ آپ کی نسلوں کا بھی پیچھا کرتی ہے ایسا یہ ایک سین ہم دیکھ رہے ہیں ڈیولپ ہوتا ہوتا ہے ایک آنے ڈیولپ ہوتا ہوتا ہے ایک لیسن ڈیولپ ہوتے ہوئے کہ فیروز خان نے سوچا تھا کہ میں علیزہ کو اپنے بیوی کو ماروں گا کھٹوں گا طلاق دے دوں گا اس کے بعد میں پارٹی میں چلا جاؤں گا میں ڈانس کروں گا میں جو بھی کروں چلے گا میں مجھے لوگ پسند کرتے ہیں پیسہ ٹکا بھی میرے پاس ٹھیک ہے اور مجھے لوگ پسند بھی کرتے ہیں میں ایک ہیرو بھی ہوں ایک انفلوینسر ہوں تو معاملات چل جائیں گے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور کوٹ میں چونکہ پیسہ زیادہ ہے تو دو تین وکلا کے ٹیم کر کے معاملات چلاتے رہیں گے لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ زلط اور رسوائی اور یہ دونمبری ہر جگہ پر ان کا پیچھا کر رہی ہے اور زلط ان کا مقدر بنتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اور یہ اس قدر شدید زلط ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو تو اس کی جو اکڑ ہوتی ہے اس کا غرور ہوتا ہے اسے مٹی میں ملا کر رکھ دیتی اب حالیہ یہ ہوا ہے کہ جو ایک لیکسٹائل ایوارڈ ہے جو پاکستان کے بہت بڑا ایوارڈ شو ہے وہاں پر ایک کانٹروورسی فیروز خان کے حوالے سے دیولپ ہو گئی ہے اور اس دفعہ جو سامنے آئی ہیں جو خاتون جنہوں نے فیروز خان کے ساتھ وہ سٹیج شیئر کرنے سے انکار کر دیا چونکہ فیروز خان بھی نومینیٹڈ ہیں اور شرمین عبید چنائے بھی نومینیٹڈ ہیں شرمین عبید وہ خاتون ہیں جو پاکستان کے لیے لورلز اور گلوری لے کر آئی ایک ایسی خاتون جنہوں نے آسکر جیتا ایک ایسی خاتون جنہوں نے لیکسٹائل ایوارڈ دوہزار بارہ جیتا اور بے شمار متعدد وہ چیزیں جیت چکی ہیں ایوارڈ جیت چکی ہیں اور متعدد کام انہوں نے ایسے کی ہیں جو کہ معاشرے کے لیے بہتر تھے اب چونکہ فیروز خان بھی نومینیٹڈ ہیں اور شرمین عبید بھی نومینیٹڈ ہیں تو شرمین عبید نے ٹویٹ کرتے ہوئے کلیر لیکھ آئے چونکہ یہ بندہ ابیوزر ہے چونکہ یہ ٹھا گیا دو نمبر ہے چونکہ اس نے اپنی خان جو بیدی ہے اس کے ساتھ جابتی کی ہے اس بیچاری کو مارا ہے اس حد تک ظلم کیا تو اسے اپنے ظلم ثابت کرنے کے لیے نشانات اپنا جسم ننگا کر کے لوگوں کو دکھانا پڑا تب جا کر اس معاشرے کو سمجھ آئی کہ واقعی طریقہ اسے پھینٹا گیا اسے مارا گیا ہے اس پر ظلم ہوا ہے بدقسمت یہ اس کے معاشرے میں کہ کسی کوئی تب تک لوگ یقین نہیں کرتے کہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے جب تک وہ اپنے جسم کے اوپر نشانات نہیں دکھاتے تو جس میزینی عذیت یا ٹرومہ سے کوئی بندہ گزر رہا ہوتا ہے آج تک اسے درد پریشانی سمجھا ہی نہیں گیا اس معاشرے میں اس معاشرے میں درد پریشانی وہی ہے کہ یا تو آپ کو بندہ قتل کر دے تب سمجھیں گے اسے واقعی طرح خطرہ تھا یا پھر آپ اپنے جسم کے اوپر جو نشانات پڑے ہوتے ہیں جو نیل پڑے ہوتے ہیں جو زخم ہوتے ہیں زخم دکھاتے تب جا کر یہ معاشرے یقین کرتا ہے کہ واقعی طرح یہ کسی کر آئیزگیت سے گزرائے سیم یہی پروسس علیزہ کے ساتھ ہو دو کہ بہت بڑا ہائی پروفائل کیس ہے بٹ انہیں دکھانا پڑا تو شرمین اوبیت چینہا ہے کہ بڑا کلیر سٹانس ہے انہوں نے کہا جی جو لیکس سٹائل ایوارڈ ہے میں اس میں نہ تو سٹیج شیئر کروں گی فیروز خان کے ساتھ بلکہ دو آزار بارہ میں انہوں نے جو مجھے ایوارڈ دیا تھا وہ میں واپس دوں گی اور تھوک کر یہ پھینک کر رہوں گی وہاں پر جا کر کہ رکھو اپنے پاس یہ ایوارڈ شوز وغیرہ اگر تم لوگ ایسے لوگوں کو ایوارڈ دے رہے ہو یا ایوارڈ شوز میں ایسے لوگوں کو بلا رہے ہو جو بنیادی طور پر ابیوزز ہیں جو بنیادی طور پر ڈومیسٹک والنس کا حصہ ہیں جو بنیادی طور پر ایسی تشندد والی اور ایسی گھنونی گھٹیا ذہنیت رکھتے ہیں تو یہ رکھو اپنے پاس ایوارڈ اس کے اوپر جو لیکس ایوارڈ شو ہے ان کی بڑا انٹرسٹنگ ریپلائی آیا ہے جو کہ بڑا کنسرنگ ہے انہوں نے کہا جی we respect public opinion ہم public opinion کا respect کرتے ہیں ہمارا کوئی لینہ نے دینا نہیں ہے moral values کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ یا پھر ڈومیسٹک والنس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے we have nothing to do with that ہم نے public choice کو matter کرنا ہے چونکہ انہوں نے ظاہر ہے sponsors لیے ہوئے انہوں نے ظاہر ہے روکرا پکڑا ہوا ہے انہوں نے ظاہر ہے پیسے پکڑے ہوئے انہوں نے مال پکڑا ہوا ہے انہوں نے شو کو hit بنانا ہے چاہے controversy کے ذریعے بنے یا چاہے ٹھیک طریقے سے بنے تو انہوں نے کہا جی public choice کو ہم نے دیکھنا ہے کہ public choice کیا ہوتی ہے public choice مجھے یقین ہے یہ 100% یقین ہے کہ پاکستانی عبام اتنی بے وکوف نہیں ہے کہ جو کسی بھی fixر کو یا کسی بھی ایسے شخص کو جو کہ domestic violence کا حصہ ہو جو ایک abuser ہو اسے وہ ہیرو بنا کر وہاں پر جا کر stage پر آ کر دیکھنا چاہیں لیکن public choice کو ایسا tool استعمال کیا جاتے ہیں چونکہ public choice کو tool استعمال کرتے ہو ایک controversy develop کرنا چاہ رہے ہیں جس سے وہ show hit ہو جس سے وہ چار پیسے کما سکیں جس سے وہ فہم کما سکیں but the thing is فیروز خان کی جو ایک بدنامی ہے جو ایک 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 زلت ہے زلالت ہے وہ بہرحال ان کا پیچھا کسی بھی طور چھوڑ نہیں رہی جہاں پر وہ جاتے ہیں یا تو لوگ کام کرنے سے انکار کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ stage share کرنا نہیں پسند کر رہے ہیں خیار رکھیے گا اپنا اللہ حافظ